بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم آج جو میں آپ کے لئے رسی پی لے کر آئی ہوں وہ ہے چکن نہاری بہت ہی مزے کی بنتی ہے چکن نہاری بنانے کے لئے ہمیں جو انڈیڈینٹس چاہیے ہیں پہلے ہم وہ نوٹ کر لیتے ہیں میں نے چکن نہاری بنانے کے لئے یہاں پر چکن لی ہے ڈیڑھ کلو چکن ہے میرے پاس اسے میں نے اچھے سے واش کر لیا ہے یہ دیکھیں اس کے علاوہ آئل لیا ہے میں نے ایک کپ بھر کے نہاری میں آئل زیادہ ڈلتا ہے بزار کا میں نے ایک ساشے لیا ہے نہاری کا اور مسالوں گھر کے مسالوں میں ہمارے پاس دو چمچ لال مرچ ہاف ٹی سپون سونف ہاف ٹی سپون ہلدی ہاف ٹی سپون سونڈ اور ون ٹی سپون سوکھے دھنے کا پاورڈر ہاف ٹی سپون میں نے گرم مسالے کا پاورڈر لیا ہے اب ایک پین میں ہم آئل ڈالیں گے جیسے ہمارا آئل گرم ہو جے گا ہم اس میں لسن ادرہ کا پیسٹ ایٹ کر دیں گے اور اس پیسٹ کو اچھے سے فرائے کر لیں گے جیسے ہمارے لسن ادرہ کا پیسٹ فرائے ہو جائے گا ہم اس میں اپنی چکن ایٹ کریں گے اور چکن کو فرائے کر کے اچھی طرح بھون لیں گے یہاں تک کہ اس کا کلر چینج ہو جائے ہمارے چکن کا کلر چینج ہو چکا ہے اب ہم اس میں سارے سپائسیز ایٹ کر دیں گے اور اس کو اچھے سے بھون لیں گے یہاں تک کہ آئل جو ہے وہ اوپر آجے ہمارے چکن بھون چکی ہے اور آئل اوپر آگیا ہے نہاری کا ہم آئل باہر نکال لیں گے کیونکہ جب ہم آٹے کا لکویڈ اس میں ایٹ کریں گے تو آئل جو ہے وہ اوپر نہیں آتا ہے اب باقی جو چکن ہے اس کے اندر ہم پانی آئٹ کر دیں گے جتنی آپ کو نہاری کی گریوی بنانی ہے پانی آئٹ کر کے اس سے اچھے سے پکنے کے لیے رکھ دیں گے تقریباً آدھے گھنٹے کے لیے جتنی دیر ہماری نہاری پک رہی ہیں ہم آٹے کا لکویڈ تیار کر لیتے ہیں یہاں میں نے چار ٹیبل سپون یہ آٹا لیا ہے اس میں پانی ڈال کے میں ایک لکویڈ تیار کر لوں گی جیسے ہماری نہاری پک جائے گی تو یہ لکویڈ ہم اس میں آٹ کر دیں گے یہ دیکھیں میں نے اس طرح یہ تیار کر لیا ہے اب ہم نہاری میں یہ لکویڈ آٹ کر دیں گے اور اس کو تقریباً دس منٹ کے لیے پکا لیں گے دس منٹ ہو چکے ہیں یہ دیکھیں ہماری نہاری جو ہے وہ پک گئی ہے اب ہم اس کو ڈش آؤٹ کریں گے نہاری کو ہم پلیٹ میں نکالیں گے اوپر سے جو ہم نے آئل باہر نکالا تھا وہ ڈالیں گے اور گارنش کر دیں گے اس کو فرائیڈ پیاز ہری مرچوں لیمن اور ادرک کے ساتھ یہ دیکھیں یہ میں نے اس کا مسالہ تیار کیا ہے پہلے سے پیاز میں نے فرائی کر لیا تھے تھوڑی سی ہری مرچیں کاٹی ہیں ادرک کاٹا ہے اور لیمن یہ نہاری کے اوپر ڈال کے ہم اس کو سرف کریں گے تو تیار ہے ہماری مزددار چکر نہاری اگر آپ کو میری ریسی بھی پسند آئی ہے تو اسے شیئر کومنٹ اور لائک کرنا نہ بھولیے گا میرے چینل کو سبسکرائب کر دیجئے گا تھینکس پر ووچنگ اللہ حافظ